آج کی ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے میں اپنے اس دوز کا شکر اوزار ہوں جنہوں نے اس لائک سمجھا کے اپنے تھوٹس شیئر کیے اور میں آپ کے تھوٹس کا اور آپ کے سیفت کا تہد دل سے شکر اوزار ہوں اور میں گوڈ بلیس یوں ہلا آپ کو شکر ہے اس ویڈیو میں کی جانے میں باتیں ان کی بھی ہیں میری بھی ہیں so it's a mixture you can say that hello دوستو خوشام دیدہ میری youtube چینل پہ اور آج کی اس نئی ویڈیو میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہیریو سے ہوں گے کیا کہیں گے لوگ اس ویڈیو کا یہ second part ہے اور اگر آپ نے first part نہیں دیکھا تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گے کہ must watch it اور آپ کو link نیچے description میں مل جگہ آج کی اس ویڈیو کو دلچسپ بنانے کے لیے میں اس شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے science space کی دنیا میں تحل کمچھا دیا آپ میں سے شاید اس شخص کو کوئی جانتا ہو ایلون مسک یہ وہ شخص ہے جس کو لوگ پاگل قرار دیتے تھے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے مزائلز space میں بیجنا چاہے اور تین دفعہ نکام ہوا تین دفعہ نکامی دیکھنے کے بعد لوگ کہتے تھے یہ پاگل شخص ہیں یہاں پہ لوگ پہلی کوشش کر کے اپنے آپ کو نکام سمجھتے ہیں اور اس شخص نے تین دفعہ کوششیں کی اور آپ جانتے ہیں کہ مزائل بنانا space and technology کا استعمال کرنا space تک جانا کروڑوں اربوں روپیہ درکار ہوتے ہیں لیکن اس شخص کا مقصد تھا کہ میں نے اپنا کام کر کے دکھانا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس ٹاپک سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں مگر اس ویڈیو میں بنے رہی گا آپ کو اب بھی تھوڑی دیر بعد پتا چال جئے گا تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ شخص تین دفعہ نکام ہو چکا تین دفعہ اتنی میگا نکامیاں میگا فیلئرز دیکھنے کے بعد بھی اس شخص کو سکون نہ آیا لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا یہ بے وکوف ہے یہ فینینشلی بینکرپٹ ہو گیا تھا اس کے پاس جو بھی تھا پیسہ روپیہ سب کچھ اس نے تین دفعہ دو پہ لگایا اور مکمل طور پہ یہ سڑک پہ آنے والا تھا یا عام الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ وہ سڑک پہ آ گیا تھا یا آنے والا تھا انقریب لیکن اس نے لازٹ ٹائم کوشش کی اور یہاں تک کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اس شخص کی مدد بھی نہیں کر رہے تھے کیونکہ میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ اس کو لوگ پاگل قرار دیتے تھے کہ یہ شخص پاگل لوگ ہے لیکن اس نے لازٹ ٹائم جیسے بھی کیا لیکن ہی میڈ اٹ پاسیبل کہ لوگوں نے کچھ لوگوں نے اس کی مدد کی اور پھر اس نے سپیس اور سائنس کی دنیا میں ایسا تحل کا مچایا کہ ایک صدی میں شاید یہ ایسے دو تین لوگ پیدا ہوتے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ جب میزائل اپنی ڈیسمنیشن کی طرف روانہ کر دیا جائے اس کو واپس لانا ناممکن تھا اس شخص نے ایک اور بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اس نے ایسا میزائل بنایا جو نہ صرف اپنے ڈیسمنیشن پر جاتا تھا بلکہ واپس بھی آتا تھا تین دفعہ فیل دیئر اور اس کے بعد ایک ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دیا جسنا میں نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ صدی میں دو تین ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان میں سے ایک ایلون مسک تھا اس نے لوگوں پہ گوھر نہیں کیا کہ کیا کہیں گے لوگ کیا مجھے لوگ پاگل کہہ رہے ہیں کیا مجھے لوگ سٹوپڈ کہہ رہے ہیں کیا مجھے لوگ چلا کہہ رہے ہیں اس نے لوگوں پہ فاکس نہیں کیا اس نے فاکس کیا اپنے گول پر اپنی ڈیسمنیشن پر کہ میں نے یہ عبور کرنا ہے اور مزے کی بات یہ کہ یہ وہ شخص ہے جو نہ سائنس کو جانتا تھا نہ سپیس اینڈ ٹیکنالوجی کو اتنا جانتا تھا اس نے جو بھی اچید کیا صرف اور صرف بکس پڑھ کے کیونکہ بچپن سے یہ وہ شخص تھا جو اتنی کتابیں پڑھتا تھا کہ شاید پاکستان میں اتنی کتابوں کا مطالعہ کالیج سٹوڈنٹ بھی نہیں کرتے اور پیر کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس بندے نے اتنی کتاب کا مطالعہ کر لیا تھا کہ ایک کالیج سٹوڈنٹ بھی اتنی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا تو وہ بچہ تھا تھا سو اس نے اپنے مطالعہ کا سہارا لیا اور اس نے وہ کام کرنا چاہا جس کا وہ ماہر بھی تھا جس میں اس نے کوئی ڈگری بھی حاصل نہیں تھی اس نے اپنے گول کو سیٹ کیا اس نے اپنا فوکس سیٹ کیا اور جیسے جیسے وہ آکے بڑھ رہا تھا زندگی میں تنقید کا سامنا بنایا گیا جس میں ہمیں بھی بہت سارے کام کرنے میں لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتے ہیں وہ شخص جو سڑک پہ آنے والا تھا یا آ چکا تھا کسی حد تک وہ آ چکا تھا اور بہت سارے چانسز تھے کہ وہ اب مکمل طور پہ بینکرپٹ ہو جائے گا مکمل طور پہ نکام ہو جائے گا it's been years کہ مجھے سال لوگ ہو گئے ہیں کہ میں اس کے بارے میں پڑ رہا ہوں اور اس کی فیلیورز کو میں نے دیکھا اس کی ہسٹری کو میں نے دیکھا کہ how he started اس نے کیسے شروع کیا تھا اور ساری سی بات ہے زندگی گزارتے وقت ہم سب تنقید کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ہم سب تنقید کا سامنا کرتے ہیں اور کچھ لوگ ڈسکروج ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ڈسہارٹ ہو کے give up کر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار لوگ لوگوں کی باتیں سنیں پڑیں گے ہم نے یہ گام نہیں کرنا لیکن میں ایسے بے شمار لوگوں کا ذکر کر سکتا ہوں جنہوں نے لوگوں کا دیان نہیں کیا انہوں نے لوگوں پہ فوکس نہیں اپنا کیا انہوں نے فوکس کیا تو اپنے کام پہ انہوں نے دیان دیا تو اپنے کام پہ اس بات پہ نہیں کہ کیا کہیں گے لوگ ایلون مسک نے کافی کمپنیز منائی اور ایک مزے کی بات بتانے لگوں اس کی تو نکامی تھی لیکن پھر وہ اس کی نکامی کامیابی میں تبدیل ہوگی اس لئے میں مزے کی بات کہہ رہا ہوں اور تھوڑی سی آپ کو شاید تھوڑی سی بھی لگے بیل بات کی طرف آتا ہوں بات کچھ یہ تھی کہ وہ ہنیمون پہ گیا ہوئے تھا اور نئی نئی شادی ہوئے تھی چھوٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے پیچھے سے اس کی ایک کمپنی تھی جس میں اس کے شیئرز بغیرہ تھے اس کا حصہ تھا یہ اسے وہاں سے نکال دیا گیا ایک طرف اس کی زندگی کا نیا آگاز ہوا تھا مطلب اس کی مریڈ لائف سٹارٹ ہوئی تھی وہاں سے دیا آئے ہوئے تھا وہاں سے بہت رہا تھا انہاں سے آئے ہوئے تھے اپنے ہوئے حرم بہت سوڑے میں چاہا ہوں ایک ہمارے ہوئے تھے یاں سب لوگوں کے زندگی میں اس سے جاتا ہوں وہ ہنیمون پہ گیا ہوئا تھا اور پیچھے سے اس کو اس کمپنی سے نکال دیا گیا اس کے خواب اس کے گولز بہت بڑے تھے اس کے لیے ایک سیٹ بیک تھا اس کے لیے دچکہ تھا لیکن اس شکس نے اسے بھی قبول کیا اور جو وہاں سے پیسے ملے ان پیسوں کو اس نے سیف کیا اور نیکس ٹیپ کی طرف چلا گیا ہم میں سے لوگ ناکامی ہوں یا لوگوں کی باتیں ہوں ایک دفعہ سنتے ہیں اور بعد میں گیو اپ کرتے تھے ہم یہ سوچتے ہیں یار مجھے تو لوگ تنگیت کا نشانہ بنائیں گے میرے پہلاف تو لوگ باتیں کریں گے ہم لائف کے ڈیسیزن نہیں خود لے پاتے ہیں صرف اس در سے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے تو واقعی لوگ کیا سوچیں گے لوگوں کا کام ہوتا ہے سوچنا بولنا اس لئے یہ لوگوں کا کام ہے یہ ان پہ ہی چھوڑنا چاہیے ہم ان کے کام میں مدد اس طرح شکرتے ہیں کہ ہم ان کی بات کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں جن پاس اپنی ذات پہ گور کرنے کا وقت نہیں ہوتا وہ دوسروں پہ گور کرتے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ساتھ ہم بھی دیتے ہیں جب وہ ہمارے بارے میں کچھ کہتے ہیں ہم اس کا یقین کرتے ہیں جب وہ دوسروں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں ہم پھر بھی یقین کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں خود کا ساتھ دیں ایسے لوگوں کی ہیلپ نہ کریں بٹ ہیلپ یور سیلپ اپنے جیساں میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ کونفیڈنس کو بیلڈ کریں خود پہ خود پہ کونفیڈنس ہونا چاہیے اس لئے اگر آپ نے میری فرسٹ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ سے گزاری شروع ہوں گا کہ مست واشک اسے ضرور دیکھیں گے گا این اوے جب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو یہ جیلیسی بھی ہوتی ہے حسد بھی ہوتا ہے جس کو وہ کسی نہ کسی طرح سے باہر نکال رہے ہیں اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس چیز کو یہاں تو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا بہت دیر سے سمجھتے ہیں زندگی میں کبھی بھی دوسرے لوگوں کی باتوں سے خود کو کم تر نہ سمجھیں اپنے آپ پہ confidence رکھیں اپنی abilities پہ اپنی صلاحیتوں پہ confidence رکھیں اپنی انفرادیوت کو سمجھیں یہ بھی میری ایک ویڈیو ہے اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اور نیچے description میں نے کچھ ویڈیوز دیں ہیں اور تمام طرح ویڈیوز ہیں جو آپ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں سو ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ انگلیش میں ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں سننا پسند کرتے ہیں انگلیش میں بھی ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو بھی ضرور دیکھئے گا اور میں اردو ہنڈی میں دیگر ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا خیر لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی خود کو کم تر نہ سمجھیں آپ مکمل طور پہ ینیک ہیں خدا نے آپ کو اپنی صلاحیتیں دیں خدا نے آپ کو دوسروں سے الگ بنایا جب خدا نے آپ کو دوسروں سے الگ بنایا تو اپنے آپ کو دنیا والوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملائیں جو آپ کے بارے میں منفی سوچتے ہیں منفی بولتے ہیں اس در سے نہ جیئیں کہ کیا کہیں گے لوگ اس فخر سے جیئیں کہ آپ کو خدا نے یونیک بنایا ہے اس فخر سے جیئیں کہ آپ آپ ہیں آپ کی اپنی صلاحیت ہے آپ کی اپنی پہچان ہے آپ کی اپنی زندگی ہے تو لوگ کون ہوتے ہیں آپ کے فیصلے کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں آپ کے بارے میں حیالات کا اظہار کرنے والے ایسے لوگوں کو ضرور اپریشیٹ کریں سیلیبریٹ کریں جو آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو کامیاب بنانے کے لئے اور یقیناً اس بات میں کوئی شاک نہیں ہے ایک شخص کبھی بھی کامیاب نہیں بن سکتا اکیلا شخص ہے اس کو کامیاب بنانے والے لوگ ہیں اس کی فیملیز ہوتی ہیں اس کے دوست ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں ایک طرف کرتے ہیں خود کو اتنا مصروف رکھیں اپنے گولز پر اپنی کامیابی پر اتنا فوکس کر لیں کہ لوگوں کی تنقید آپ کو نظر ہی نہ سنائی نہ دیا ایلون مسکی میں نے مثال دیا ایلون مسکی میں ہے ایلون مسکی شخص ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس جیسا کریں آپ مکمل طور پر یونیک ہیں اس نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ لوگوں کی باتوں کو لوگوں کی منفی احلات کو اس کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے اس نے سوچے نہیں کیوں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا تھا اپنے گولز کو اجیب کرنے میں خدا نے ہمیں ایک زندگی دیا ہے اگر ہم وہ بھی اس ڈر سے گزاریں کہ لوگ کیا کہیں گے تو اس کا مطلب ہم خود کو قید رکھے ہوئے ہیں لوگوں کی ڈر سے ہم اپنے کاموں کو سرنجاب نہیں دے سکتے ہیں کچھ سوچ نہیں سکتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے اس لئے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ خدا نے آپ کو ایک زندگی دیا اور یہ زندگی حسین ہے دکھ ہیں درد ہیں وہ تمام تر چیزیں ہماری زندگی کیا حصہ ہیں اور اگر دکھ تک درد تکلیف پریشانیاں نہ ہو تو پھر لائف جینے کا مزہ بھی نہ ہوگا ٹویسٹ نہیں نہ ہوگا زندگی میں اپنے گولز پر اپنی ڈریمز کو اچھید کرنے میں اتنا فوکس ہو جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس بات کا آپ کو فرقی نہ پڑیں خود کو اتنا مصروف رکھیں خود پر ایک کانفیڈنس بیلڈ کریں اور لوگوں کی باتوں کو دفعہ دور کریں ایک سائیڈ پر کریں ان کے بارے میں سوچیں اپنے گولز کو اپنی ڈریمز کو اچھید کرنے میں مصروف ہو جائیں آپ کا وقت انمول ہے آپ کی زندگی قیمتی ہے اس لئے لوگوں کی ڈر سے نہ جائیں بلکہ اس بات سے فہر کریں کہ خودانے آپ کو منفرد بنایا ہے اور آپ کی زندگی آپ کی ہے آپ کی زندگی کہ فیصلے آپ کو کرنے لوگوں کو نہیں لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں عزیز ہوتے ہیں ہمیں ان کے مشویں لینے چاہیے لیکن ہمیں ہمیشہ کرنا وہ چاہیے جس میں ہم خوش رہ سکیں جو ہمیں ہماری زندگی کو سیٹسفائی کر سکیں اپنی ابیلیٹیز کو جانیں اور اپنی ابیلیٹیز کو آپ تک جان پائیں گے جب آپ اپنا فوکس لوگوں سے اٹھائیں گے اور خود پر کریں گے آپ کا وقت قیمتی ہے اپنے وقت کو لوگوں کے بارے میں سوچنے میں مت کمائیں گے اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہیں سبسکرائب کا نام بات کو دے گا اور ڈیلی موٹیویشن انسپریشن ایمپارمنٹ آپ مجھے ٹویٹر پہ انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں میرا فیس بک پیش لائک کر سکتے ہیں جہاں پہ میں روز انسپریشنال موٹیویشنال ایڈیاز پبلش کرتا ہوں سو آج کی ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک شیئر لوگوں کے لئے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں سو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کا فرسٹ پارٹ بھی ضرور دیکھئے گا اور نیچے دی گئی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھئے گا ملتے ہیں کہ لفتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنا اپنے شانے والوں کا حیار رکھئے گا ملتے ہیں